والی ووڈ سلو سکرین پریزنٹنگ سٹار ٹریک کہانی کی شروعات میں بتایا جاتا ہے کہ عتیت میں انسانوں نے بہت زیادہ ترقی کر لی وہ سپیس میں اور بھی ڈیپ جانے لگے جس وجہ سے انہوں نے کئی الگ پلینٹس کی خوش کی جہاں پر جیون تھا لیکن دھرتی پر ورلڈ وار شروع ہو گیا جو کی تھرڈ ورلڈ وار تھا جس میں نیوکلئر بوم کا استعمال کیا گیا اور نیوکلئر بوم کی وجہ سے پوری دھرتی ڈاکے جس میں چلی گئی اور تبیہ انترکش سے یعنی کی بھرمان سے ایک سبیت آئی جسے ویلکن کہا جاتا ہے انہوں نے دھرتی کو پہلے جیسا بنانے میں انسانوں کی مدد کی اور اب ورتمان میں دھرتی پر ایک ایسی اورگنائزیشن ہے جو بھرمان میں ان پلینٹس کو ڈھونٹی ہے جہاں پر انٹیلیجنٹ لائف ہے تاکہ ان سے نالیج شیئر کی جا سکے یہ سال ہوتا ہے بائیس سو تیتیس کا یعنی کیا سے دو سو دس سال آگے جہاں پر اب انسانوں کے پاس بہت ہی آدھونک سپیس شیپ ہے جو لائٹ کی سپیڈ سے چلتے ہیں اسی طرح کہ ایک سپیس شیپ کو دکھایا جاتا ہے جس کے کیپٹن کو پتا چلتا ہے کہ ان سے کچھ ہی دوری پر ایک عجیب سا لائٹننگ سٹروم آ رہا ہے اور اس کی انویسٹیگیشن کرنے کے لئے وہ اپنے سپیس شیپ کو اس لائٹننگ سٹروم تک لے جاتے ہیں اور تب ہی اس کے اندر سے ایک بہت بڑا جائیگنٹک سپیس شیپ بہا نکلتا ہے جو کی رومیلن کا ہے یہ ایک ریس ہے جن کا پلینٹ تباہ ہو چکا ہے اور اب یہ کیپٹن یعنی کی ارث کے لوگوں کے سپیس شیپ کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں رومیلن کا سپیس شیپ اتنا بڑا اور ایڈوانس ہوتا ہے کہ انسانوں کا سپیس شیپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا رومیلن کا جو فرسٹ آفیسر ہوتا ہے وہ انسانوں کے کیپٹن کو کہتا ہے کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں اس کے بعد کیپٹن اپنی فرسٹ آفیسر کو سپیس شیپ کا کیپٹن بنا کر خود رومیلن کے سپیس شیپ پر چلا جاتا ہے جہاں پر اس سے کئی سوال پوچھے جاتے ہیں جن کے جوابوں نہیں دیتا سیلے اسے مار دیا جاتا ہے یہ بات انسانوں کو پتا چل جاتی ہے اور اب جو انسانوں کے سپیس شیپ میں نیک کیپٹن ہے اسے کوئی نہ کوئی فیصلہ لینا ہوگا سپیس شیپ میں آٹھ سو لوگ ہیں جن کی جان اسے بچانی ہے اور ان آٹھ سو میں اس کی پریگننٹ وائپ بھی ہے جس کی ڈلیوری ہونے والی ہے اس سب کو سپیس شیپ سے باہر نکلنے کے لیے کہتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ رومیلن ریس کا سپیس شیپ اب ان کے سپیس شیپ کو پوری طرح سے تباہ کر دے گا اور جب سب بھار نکل رہے ہوتے ہیں تب ہی سپیس شیپ کا آٹو سسٹم خراب ہو جاتا ہے یعنی کسی کو یہاں پر رکنا ہوگا کیپٹن خود یہاں پر رکنے کا فیصلہ کرتا ہے اسی دوران کیپٹن کو پتا چلتا ہے کہ اس کی پتنی نے ایک لڑکے کو جنم دیا ہے جو سن کر وہ بہت ایموشنل ہو جاتا ہے اور اپنے بیٹے کا نام جیمز رکھتا ہے سب کے نکلنے کے بعد کیپٹن اپنے سپیس شیپ کو روملن کے سپیس شیپ سے ٹکرا دیتا ہے جس سے ایک بلاسٹ ہوتا ہے کیپٹن کی مرتی ہو جاتی ہے لیکن اس نے اپنی جان دے کر آٹھ سو لوگوں کی جان بچا لی سترہ سال بیچ جاتے ہیں جہاں پر ہمیں سپوک نام کے ایک لڑکے کو دکھایا جاتا ہے جس کے پتا تو ایک ویلکن تھی یعنی کی وہ لوگ جنہوں نے دھرتی کو بچانے میں انسانوں کی مدد کی تھی لیکن اس کی موم ایک انسان تھی اسی لئے اسے ویلکن سائنس اکیڈمی میں ایڈمیشن نہیں دیا جاتا باوجود اس کے کیوں بہت زیادہ بریلینٹ ہوتا ہے اس سے اسے بہت دکھ ہوتا ہے اسی لئے سپوک سٹار فریٹ کو جوائن کر لیتا ہے جو کی انسانوں کا ہے اس کی قابلیت کو دیکھ کر اسے فرسٹ آفیسر بنا دیا جاتا ہے دوسری طرف ہمیں جیمز کو دکھایا جاتا ہے جو آج سے سترہ سال پہلے پیدا ہوا تھا جس کے پتا کیپٹن نے اپنی جان دے کر آٹھ سو لوگوں کی جان بچا لی تھی جیمز بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہے لیکن وہ کوئی بھی رول فالو نہیں کرتا اور تب ہی یہاں پر سٹار فریٹ کے کچھ لوگ آ جاتے ہیں جیمز کیوں سے لڑائی ہو جاتی ایسی دوران کیپٹن بھی آ جاتے ہیں جو جیمز کی پتا کو جانتے تھے وہ جیمز سے بات کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ تمہارے پتا ماتر آٹھ منٹ کے لیے کیپٹن بنے تھے لیکن انہوں نے آٹھ سو لوگوں کی جان بچا لی میں چاہتا ہوں کہ تم بھی سٹار فریٹ جوائن کر لو کیوں کہ تم انٹیلیجنٹ ہو تمہارے پتا کی طرح تمہارے اندر بھی قابلیت ہے جس کا تم استعمال کر سکتے ہو چھ سالوں کے بعد تمہیں کمانڈر بنا دیا جائے گا پر جیمز اس میں بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوتا ایسی لوگ کیپٹن کو وہاں سے جانے کے لیے کہتا ہے پر جلدی اسے احساس ہوتا ہے کہ اسے اپنی زندگی میں کچھ کرنا چاہیے اسی لیو سٹار فریٹ اکیڈمی کو جوائن کر لیتا ہے جہاں پر سب کی اب ٹریننگ ہوتی ہے تین سال بیچ جاتے ہیں اور تین سالوں کے بعد اب ایک ٹیسٹ ہے جو کی بہت ہی مشکل ہے اسے پاس کرنا اتنا آسان نہیں ہے پر جیمز بڑی آسانی سے بینا ڈرے اس ٹیسٹ کو پاس کر لیتا ہے جس سے سب کے سب حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ اس ٹیسٹ کو آس تک کوئی بھی پاس نہیں کر پایا پر سپوک جو کی آدھا ویلکن اور آدھا ہیومن ہے وہ جیمز کے اوپر کیس کر دیتا اور کہتا ہے کہ ٹیسٹ میں ڈرنا بہت ضروری ہے اس ٹیسٹ کا مطلب یہی ہے کہ انسان ڈر میں کیسے فیصلے لیتا ہے لیکن جیمز کے اندر بلکل بھی ڈر نہیں تھا اس کا مطلب وہ دوسروں کے لیے خطرہ بن سکتا ہے اس کی بات سب کو لوجیکل لگتی اسی لئے اسے سسپنٹ کر دیا جاتا ہے تب ہی یہاں پر سب کو پتا چلتا ہے کہ بھرمان میں ایک بار پھر سے لائٹننگ سٹروم کو ڈیڈیکٹ کیا گیا ہے یہ اسی طرح کا لائٹننگ سٹروم ہوتا ہے جس میں آج سے کئی سال پہلے جیمز کے پتا کی امرتی ہو گئی تھی یہاں پر سٹار فلیٹ کے جتنے بھی اب نئے لوگ ہوتے ہیں سب کو مشن پر بھیجنے کی تیاری کی جاتی ہے پر جیمز کو ڈسکوالی فائی کر دیا جاتا ہے یعنی کہ وہ مشن پر نہیں جائے گا جیمز کے ساتھ جو ڈاکٹر ہوتا ہے جو اس کا دوست بھی ہے وہ جان بوجھ کر اسے کچھ انجیکٹ کرتا ہے جس سے وہ بیمار ہو جاتا ہے وہ سب سے کہتا ہے کہ میں اپنے پیشنٹ کو یہاں پر اکیلا نہیں چھوڑ سکتا سی لے جیمز کو بھی مجھے اپنے ساتھ لے جانا ہوگا اور اس طرح سے جیمز کو پمیشن مل جاتی ہے اب یہ سب کے سب سپیس شپ میں جاتے ہیں جس کے کیپٹن پائک ہے یہ وہی کیپٹن ہے جنہوں نے جیمز کو ایکیڈمی جوائن کرنے کے لئے پریریت کیا تھا جو جیمز کی پتا کو بھی جانتے تھے اپٹن سب کو بتاتے ہیں کہ ویلکن پلینٹ کے پاس ایک لائٹننگ سٹروم کو ڈیڈیکٹ کیا گیا ہے اسی لئے ویلکن پلینٹ نے ہم سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہم اس کی جانچ پر تال کریں اور ویلکن پلینٹ پر جتنے بھی لوگ ہیں انہیں بچا کر نکال لیں دراصل یہ سپیس شپ بہت بڑا ہوتا ہے جس میں کئی لوگوں کو ریسکیو کیا جاتا ہے اور جب جیمز کو اس لائٹننگ سٹروم کے بارے میں پتا چلتا ہے تو وہ کیپٹن کے پاس جاتا اور کہتا ہے کہ آج سے کئی سال پہلے اسی طرح کا ایک لائٹننگ سٹروم دیکھا گیا تھا جس کے اندر سے رومیلن کا سپیس شپ باہر نکلا تھا جس نے انسانوں کے سپیس شپ کے اوپر حملہ کر دیا تھا ہمیں سترک رہنا چاہیے حالانکہ اس کی باتوں پر کوئی بھی وشواس نہیں کرتا اور سپیس شپ میں ایک لڑکی ہوتی ہے جس کا نام اوہورہ ہے وہ سب کو بتاتی ہے کہ جیمز جو کہہ رہا ہے اس میں سچائی ہے کیونکہ ویلکن کے آج پاس ایک بہت بڑا سپیس شپ ہے جو کی رومیلن کا ہے اور اب یہی ویلکن پلینٹ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر سچ میں ان کے سامنے ایک بہت بڑا سپیس شپ ہوتا ہے جو کی رومیلن کا ہے جس کا فرسٹ آفیسر یعنی کی کمانڈر جس کا نام نیرو ہے وہ انسانوں کے سپیس شپ سے کنیکٹ کرتا اور کہتا ہے کہ میں کسی فیڈریشن کی طرف سے نہیں ہوں میں یہاں پر سپوک سے بات کرنا چاہتا ہوں آلہ کی سپوک اسے نہیں جانتا نیرو سپوک سے بات کرتا اور اس کے بعد وہ کیپٹن سے کہتا ہے تمہیں میرے شپ پر آنا ہوگا نیرو دراصل وہی چیز دھور آرہا ہوتا ہے جو آج سے کئی سال پہلے اس نے دھورائی تھی جب اس نے شپ کے کیپٹن کو اپنے شپ پر بلائے تھا ان سے کچھ انفرمیشن لینے کی کوشش کی جو اسے نہیں ملی جس کے بعد اس نے کیپٹن کو مار دیا اور اب اس شپ کے کیپٹن کو پتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی یہ ہونے والا ہے لیکن اس کے پاس کوئی بھی راستہ نہیں ہے اسے وہاں جانا ہوگا کیونکہ اس نے ان کے شپ کے ٹرانس میٹر کو پوری طرح سے بند کر دیا ہوتا ہے ساتھ ہی نیرو کا پلین یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے سپیس شپ کو تباہ کر دے گا اور لیکن پلینٹ کو بلیک ہول میں دھکیل دے گا جس سے وہ ہمیشہ کے لئے اندھیروں میں گائب ہو جائے گا دراصل نیرو کے پاس ایک ایسا پدارت ہے جس سے وہ بلیک ہول کریٹ کر سکتا ہے اور اب کیپٹن جانے سے پہلے سپوک کو شپ کا کیپٹن بنا دیتے ہیں ساتھی جیمز کے ساتھ وہ ایک پلین بناتے ہیں جس میں جیمز کو اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ روملن کے شپ کے اس حصے میں جانا ہوگا یہاں سے وہ ویلکن پلینٹ کے بیچوں بیچ ایک ڈرل کر رہے ہوتے ہیں اور اب کیپٹن روملن کے شپ کی طرف نکل پڑتے ہیں وہی جیمز کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے دو ساتھیوں کے ساتھ اس ڈرل والے حصے میں پہنچ جاتا ہے اور ان کا ایک ساتھی مارا جاتا ہے یہاں پر نیورو کے لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن جیمز اور اس کا ساتھیوں سے مار دیتے ہیں اور ڈرل کو بند کر دیتے ہیں نیورو کو جب یہ بات پتا چلتی ہے تو اسے بہت گصہ آتا ہے لیکن اب ان کی جو ڈرل مشین ہوتی ہے وہ ویلکن پلینٹ کے کور تک پہلے سے ہی گڑھا کر چکی ہے جس کے بعد نیورو اپنے لوگوں کو آدیش دیتا ہے کہ اس میٹر کو جس سے بلیک ہول کریٹ کیا جا سکتا ہے اس ہول کے اندر فیک دیا جائے کوملن شپ سے کسی میٹر کو اس ہول کے اندر گرائے گیا ہے اور تب ہی اس کا جو ساتھی ہوتا ہے جس کا پیراشوٹ پہلے سے فٹ گیا تھا وہ نیچے گر جاتا ہے جیمز اسے بچانے کے لئے کود پڑتا اور اسے پکڑ لیتا ہے جیمز اپنے سپیش شپ سے کانٹیکٹ کرتا اور کہتا ہے کہ ہمیں ٹیلی پورٹ کر کے جل سے جل شپ میں لائے جائے پر یہ بہت سپیڈ سے نیچے گر رہے ہوتے ہیں اسی لئے انہیں ٹیلی پورٹ کرنا اتنا اثار نہیں ہے لیکن پھر بھی یہاں پر ایک لڑکا ہوتا ہے جو اپنے کام میں ماہر ہے وہ انہیں زمین پر ٹکرانے سے پہلے ہی ٹیلی پورٹ کر کے سپیش شپ میں واپس لے آتا ہے سپوک جو کی اب کیپٹن ہے وہ اپنے آپ کو ٹیلی پورٹ کر کے ویلکن کی دھرتی پر لے جاتا ہے جو کی اس کا اپنا ہی پلینٹ ہے کیونکہ اس کی موم اور اس کے اپنے لوگ یہاں پر ہیں جو ایک ٹیمپل میں ہوتے ہیں اور اب کیونکہ یہ پلینٹ دھیرے دھیرے ختم ہو رہا ہے اسی لئے ٹیمپل میں جاتا ہے جہاں پر اس کی موم بھی ہوتی ہے وہ سب کو وہاں سے نکال کر سٹار شپ میں لانا چاہتا ہے پر اس کی موم کی مردی ہو جاتی ہے جس سے اسے دکھ تو ہوتا ہے لیکن وہ شپ کا کیپٹن بھی ہے سی لئے وہ اپنے مشن کو نہیں روکتا وہ اپنے ایموشنز کو کنٹرول کر لیتا ہے جیمز کہتا ہے کہ ہمارے شپ کا جو پرانا کیپٹن ہے وہ اب بھی روملن کے شپ میں ہیں ہم وہاں جا کر انہیں بچانا چاہیے سپوک جو کی شپ کا کیپٹن ہے وہ ساپ ساپ منا کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم ایک انسان کی جان بچانے کے لیے سب کی جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتی جیمز کی اور سپوک کی آپس میں لڑائے ہو جاتی ہے اسی لئے سپوک جیمز کو ایک کیپسول میں ڈال کر نیچے فیک دیتا ہے جہاں پر ایک فروزن پلینٹ ہے اس پلینٹ پر جیمز کی اوپر ایک بہت بڑا کریچر حملہ کر دیتا ہے جیمز اپنی جان بچانے کے لیے کفہ میں چلا جاتا ہے جہاں پر ایک بھوڑا آدمی ہوتا ہے وہ جیمز کی اس کریچر سے جان بچا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا نام سپوک ہے میں اسی سپوک کا بھوڑا روپ ہوں جو تمہارے شپ کا کیپٹن ہے جیمز کو اس کی بات پر یقین نہیں آتا اور اب بھوڑا سپوک اسے بتاتا ہے کہ میں فیوچر سے ٹائم ٹریول کر کے کسی طرح سے پاسٹ میں پہنچ گیا آج سے سو سال پہلے جب میں شپ کا کیپٹن تھا تو مجھے انفرمیشن ملی تھی کہ ایک سٹار میں بہت بڑا بلاسٹ ہونے والا ہے اور یہ بلاسٹ اتنا بڑا ہوگا جس سے پوری گیلیکسی میں جتنے بھی پلینٹس ہیں وہ سب کے سب پوری طرح سے تباہ ہو جائیں گے ہمیں بھی سو سال پہلے انفرمیشن ملی تھی جس کے بعد میں نے ایک ایسا میٹر بنایا جس سے بلیک ہول کریٹ کیا جا سکی میں میٹر بنانے میں کامیاب ہو گیا اور جب اس سٹار میں بلاسٹ ہوا تو میٹر کو میں نے اس میں ڈال دیا تاکہ پورا کا پورا سٹار اس بلیک ہول میں سما جائے سٹار جہاں پر بلاسٹ ہوا تھا وہاں پر ریومولن کا پلینٹ تھا ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ہم تمہارے پلینٹ کو بچا لیں گے لیکن ہم ان کے پلینٹ کو نہیں بچا پائے اسی لئے ان کا پورا کا پورا پلینٹ تباہ ہو گیا اس وقت میں اپنے سپیس شپ میں سپیس میں تھا نیرو بھی اپنے سپیس شپ میں تھا اور جب بلیک ہول کریٹ ہوا تو ہم بھی اس کے اندر انٹر کر گئے اور ہم جب بلیک ہول کے دوسری طرف نکلے تو ہم اتیت میں یعنی کی سو سال پیچھے پاسٹ میں بہنچ چکے تھے نیرو اس بات سے بہت زیادہ گصہ تھا کہ اس کے پلینٹ کو ہم نہیں بچا پائے اسی لئے وہ مجھ سے بدلہ لینا چاہتا تھا اس نے مجھ سے وہ میٹر چھین لیا جس سے بلیک ہول کریٹ کیا جا سکتا ہے نیرو نے مجھے یہاں پر اس فروزن پلینٹ پر چھوڑ دیا تاکہ میں یہاں سے اپنے پلینٹ کو دیکھ سکوں اور آج جب اس نے ہمارے پلینٹ کو تباہ کیا تو میں یہاں سے وہ نظارہ دیکھ رہا تھا جس سے میرا پورا دل ٹوٹ گیا نیرو دراصل مجھے وہی محسوس کروانا چاہتا تھا جیسا اس نے محسوس کیا تھا اس وقت جب اس کا پورا پلینٹ بلیک ہول میں سما گیا تھا جیم کو اب اس کی باتوں پر یقین آ جاتا اور سمجھ جاتا ہے کہ یہ اسی کے شپ کے کیپٹن سپوک کب ہوشے کا روپ ہے یہ دونوں کے دونوں اسی فروزن پلینٹ پر اس کمپنی کے آؤٹ پوسٹ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر جیمز کام کرتا ہے یہاں پر ان کی ملاقات ایک انجینئر سے ہوتی ہے اس کی ڈیوٹی یہاں اس پوسٹ پر لگی ہوتی ہے جیمز اولڈ سپوک سے کہتا ہے کہ تم بھی میرے ساتھ سپیش شپ پر چلو تاکہ تم اپنے ینگ ورجن کو یعنی کہ سپوک کو سمجھا سکو اولڈ سپوک کہتا ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکتا اس سے بہت سارے بدلاؤ ہو سکتے ہیں جیمز کہتا ہے کہ وہ سپوک میری بات کبھی نہیں مانے گا اولڈ سپوک کہتا ہے کہ تمہیں اس کے اندر کے جذباتوں کو باہر لانا ہوگا وہ کی ایک ویلکن اور کیپٹن کے اصولوں کے خلاف ہے اس کے بعد جیمز انجینئر کے ساتھ اپنے سپیش شپ میں آ جاتا ہے جہاں پر ینگ سپوک اسے دیکھ کر بہت حیران ہوتا ہے وہ اپنے لوگوں سے انہیں پکھڑنے کے لئے کہتا ہے جیمز کہتا ہے کہ تمہارے اندر کوئی بھی موشن نہیں ہے تمہارا پلینٹ تمہارے سامنے تباہ ہو گیا تمہاری مام ماری گئی لیکن تمہیں ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے سپوک کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ جیمز کو مارنے لگتا ہے حالانکہ جیمز اس پر حملہ نہیں کرتا لیکن وہ اپنے جذباتوں کو کنٹرول نہیں کر پاتا اور جیمز کو سب کے سامنے بہت بری طرح سے مارتا ہے جب وہ آپس اپنی سینسز میں آتا ہے تو اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس نے رولز کو توڑا ہے اور اب وہ کیپٹن کے پت کو چھوڑ دیتا ہے جس کے بعد جیمز کو شپ کا کیپٹن بنا دیا جاتا ہے اس کے بعد جیمز فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اب نیورو کے شپ میں جائے گا وہ اپنے ساتھ سپوک کو چلنے کے لئے کہتا ہے اور انجینئر کی مدد سے دونوں کے دونوں نیورو کے شپ میں ٹیلیپورٹ ہو جاتے ہیں جیمز اپنے کیپٹن کو بچانے کے لئے انہیں ڈھونڈنے کے لئے نکل پڑتا ہے وہیں سپوک کو دکھایا جاتا ہے جو اس میٹر کو حاصل کرنا چاہتا ہے جس سے بلیک ہول کریٹ کیا جا سکتا ہے نیورو یہاں پر جیمز کو پکڑ لیتا ہے پر سپوک یہاں سے اس میٹر کو لے کر بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جس سے بلیک ہول بنایا جاتا ہے اور جب بھی بات نیورو کو پتا چلتی ہے تو وہ اسے پکڑنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے جس بات کا فائدہ اٹھا کر جیمز اپنے آپ کو آزاد کر لیتا ہے وہ نیورو کے لوگوں کے اوپر حملہ کر دیتا ہے ساتھ ہی وہ اپنے کیپٹن کو بھی چھڑا دیتا ہے وہیں اس پوک اس ٹرل مشین کو تباہ کر دیتا ہے جس سے اب نیورو ارث پر ہول کر رہا ہوتا ہے ساتھ ہی اس کے پاس وہ شپ ہوتا ہے جس کے اندر وہ میٹر ہے جس سے بلیک ہول کریٹ کیا جا سکتا ہے اور اب وہ اس میٹر کو نیورو کے سپیس شپ سے ٹکرانا چاہتا ہے تاکہ وہ پورا کا پورا سپیس شپ بلیک ہول میں سما جائے وہ ایسا کر بھی دیتا ہے اور اس سے پہلے کہ وہ بھی اس بلیک ہول میں سما جاتے ہیں انجینئر جیمز کو سپوک کو اور کیپٹن کو تینوں کو ٹیلیپورٹ کر کے واپس اپنے شپ میں لے آتا ہے اور اس کے بعد یہ نیورو سے بات کرتے ہیں کہتے ہیں کہ تم سرینڈر کر لو ہم تمہیں اور تمہارے لوگوں کو بچا لیں گے لیکن نیورو سرینڈر نہیں کرنا چاہتا جس کے بعد وہ اپنے سپیس شپ کے ساتھ اس بلیک ہول میں سما جاتا ہے ارد پر واپس آنے کے بعد جیمز کو شپ کا کیپٹن بنا دیا جاتا ہے اور سپوک کو اس کا فرسٹ آفیسر اور اسی کے ساتھ یہ فلم یہ کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی